کائرہ صاحب بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے 45 سال گزر گئے ہیں لیکن سیاست میں آج بھی اگر میں کہوں کہ ان کا سکہ چل رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا یہ ان کی شخصیت کیا آپ سہر انگیزی کہیں گے یا پھر اس میں پیپس پارٹی کا بھی بہت بڑا کریڈٹ ہے جس نے بھٹو صاحب کا نام آج بھی زندہ رکھا ہے اور 45 سال بعد اب سپریم کورٹ نے بھی اطراف کی ہے کہ جی بھٹو صاحب کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں ملا تھا حق نہیں دیا گیا تھا ان کا جو قتل تھا وہ عدالتی قتل ہے کیا کہیں گے یہ جو گمال کے لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ میں زندہ رہتے ہیں وہ جسمانی طور پر تو نہیں رہتے جسمانی طور پر تو بھی پیغمبر بھی دنیا سے چلے جو لوگ زندہ رہتے ہیں وہ اپنی فکر کی بنیاد پر اپنے کاموں کی بنیاد پر اپنی خدمت کی بنیاد پر وہ زندہ رہتے ہیں بھٹو شہید عالم اسلام اور ترقی پر دنیا کے اندر بھی زندہ ہیں اور پاکستان کے اندر بھی زندہ ہیں اپنی فکر کے ذریعے اپنے کاموں کے ذریعے اپنے انٹروں میں جو باتیں آپ نے کہی بڑی درود پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرنے والے ہیں وہ سارا کچھ کہیں کرنے والے لیکن سپاہ اور بھی ہیں بسٹر ایک ٹوٹے ہوا سپس کردہ فوج ان سب کا مرال بلند کر کے کہ جانا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ہم بڑا ملک طاقتور بنیں گے یہ ایک بھرما تھا کیونکہ ایک دیپریشن میں چلا جائے تو اس کو ڈیپریشن سے نکالنا کارے دارت ہوتا ہے اور اگر قوم ڈیپریشن میں چلی جائے تو اور مشکل کام ہوتا ہے چند مہینوں سالوں میں انہوں نے پاکستانی قوم کا مرال بلند کیا اور پاکستان کی اکانومی کو سنبھالا اپنے قیدیوں کو واپس لائے اور پھر انہوں نے پاکستان کے اندر وہ ریفارمز کی اس پہ بہت سارے لوگوں کے گلے شک پہ ہو سکتا ہے ڈیفرنس اوپینین ہو سکتا ہے لیکن یہ بات تو اپنی جگہ بالکل سند ہے نا کہ پاکستان کے عام آدمی کے بچے کو عالی تعلیمی اداروں تک تعلیم حاصل کرنے کا حق اسی وقت ملا جب پاکستان میں ظلمکر علی بھٹو نے تعلیم کو مفت قرار دے دیا یہ پاکستان کے مزدور کو اپنی مزدوری کا حق اور تحفظ اسی وقت ملا جب پاکستان کے مزدوروں کو مزدوروں کے قوانین بنا کے ان کو عالمی قوانین کے تحت اور پاکستانی قوانین کے تحت جو حقوق حاصل تھے ان کو انجمہ نے بنانے کا ان کو یونین نے بنانے کا یہ حق دیا اور پاکستان کے دہی مزدور یعنی کسان کو اس کی شناختیں دی گریبی آدمی کو تحفظ گیا اور پاکستان کے شہری ہونے کا احساس دیا باقی خدمات تو خیر ان کی بہت ساری ہیں گنواتے رہے تو وقت کم پڑ جائے لیکن یہ بڑی خدمات ہیں جس سے آئندہ کے لیے پورے سماج میں ابھی تک وہ زندہ ہے اور زندہ رہیں گے جب تک یہ ملک ہے ٹھیک ہے چلیں اب آج کی جو موجودہ اس پر آ جاتے ہیں کائرہ صاحب کائرہ صاحب کا نام کمر زمان کائرہ صاحب کا نام ہم کافی دیر سے گوانر پنجاب کے نام کے طور پر سن رہے ہیں پہلے کہا گیا کہ سینٹ کے انتخابات تک یہ اعلان ہو جائے گا کہ کون ہیں گوانر پنجاب اس کے بعد پھر عبید کے بعد کا سننے میں آ رہا ہے اب یہ خبریں آ رہی کائرہ صاحب کہ آپ کے نام پر اختلاف ہے اور یہ اختلاف کسی اور کو نہیں ہے یہ اختلاف شاید آپ کی اپنی پارٹی میں چل رہا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ زرداری صاحب بلاول صاحب دونوں اس نام سے اتفاق نہیں کر رہے اور آپ کے ساتھ جو دوسرا نام لیا جا رہا ہے ایک زرداری صاحب کا فیورٹ ایک بلاول صاحب کا اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں اور ساتھ اب نئی خبریں سننے میں آ رہی کہ گوانر پنجاب کوئی خاتون بھی ہو سکتی آپ کی پارٹی سے آپ کے پاس کیا خبر ہے آپ کے پاس پوری خبر ہوگی اب آپ دینا چاہیں گے نہیں یہ اب آپ پر ہے دیکھئے دیکھئے پہلی گزارش یہ ہے کہ کوئی لسٹ پارٹی کے اندر کوئی سرکولیٹ نہیں ہوئی کوئی ڈسکس نہیں ہوئی بلاول صاحب ملک سے باہر تھے ٹھیک ہے انہوں نے صادر صاحب کے ساتھ درداری صاحب کے ساتھ دسکشن کر کے یہ فیصلے کرنے ہیں کسی کا نام بھی کوئی فائنڈال کوئی آگے پیچھے نہیں ہے پارٹی کے سبی لوگ جن کے نام آپ لے رہے ہیں یہ لوگ لے رہے ہیں یہ سبی پارٹی کے لوگ ہیں مجھ سے بہتر لوگ ہیں اور پارٹی کے لیے ان سب کی خدمات ہیں میرا نام بھی لیا جا رہا ہے میں مشکور ہوں اب سب کا اپنی آپ کی محبت ہے میری جماعت نے ہمیشہ میری عزت کی ہے مجھے عزتوں سے نوازہ ہے اب یہ بنا دیں گے تو بہت شکریہ نہیں بنائیں گے تو میرے کسی ساتھی کوئی بنائیں گے میرے لیے بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے اختلاف ہونا رہا اختلاف ہونا تو کوئی اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے اگر ڈیفرنس اف اپینین ہو بھی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو نہیں پتا لیکن اگر اپینین ہو بھی تو یہی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو اس وقت ڈسکشن میں ہر برد اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت کا حامل ہے اس کا اپنا تجربہ ہے اور کسی ایک کے بارے میں آپ اچھا سوچ سکتی ہیں کسی ایک کے بارے میں میں اچھا سوچ سکتا ہوں ٹھیک ہے اور تیسری بات جو کسی خاتون کے بارے کا ہے تو یہ عزاز بہرحال پیپلز پارٹی کو ہے کہ آپ خواتین کو آپ کے شناختیں اور آپ کی عزتیں اور تحافظ دیا تو پیپلز پارٹی نے پہلی خاتون وزیراعظم بنی تو پیپلز پارٹی کی تو کسی بھی اسلامی ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم بننے کا عزاز ان کو بھی حاصل اور ہمارے ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم یہ بھی جو ہے آپ نے فرمایا ہے یہ بھی قدیرے قیاس ہو سکتا اس میں بھی کوئی بہی دست قیاس بات نہیں ہے لیکن ابھی کوئی کسی کے پاس بھی مصدقہ بات نہیں ہے سیر سے کے اوپر سارا کچھ چلتا ہے ٹھیک ہے سر آپ نے جیسے کہ یہ بھی کچھ آپ نے نام لیے آپ نے کہا جسے دفرنس اوپ اپنینین کا آپ نے ذکر کیا پھر آپ نے کہا کہ ہر بندے کی اپنی اہمیت اہمیت ہوتی ہے ڈیفرنس اوپ اپنینین سے پھر ہر بندے کی اہمیت ہوتی ہے بہت سے نام ہوتے ہیں کسی کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا سینٹ انتخاب بات اور فیصل وارڈا مجھے یاد آ گیا آپ کے اس گفتگو سے پیپلز پارٹی نے فیصل وارڈا صاحب کو سپورٹ کیا اور آپ کے کچھ بڑے بڑے نام جو کہ ان کے ساتھ بہت سے لوگ کو لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ کیا کہ سہانی تھی اور وارڈا صاحب تو پیپلز پارٹی کے خلاب بھی دعا انتار خطاب کرتے ہیں اکثر ٹی وی پہ بیٹھ کے تھوڑی تیرہ آواز رک گئی تھی میں جو سمجھا ہوں کہ فیصل وارڈا صاحب کو ہم نے ووٹ کیوں دیئے وہ ہمارے خلاب باتیں کرتے رہے ہیں جی جی میں نے یہی پوچھا میں نے یہی پوچھا جی اچھا دیکھئے فیصل وارڈا صاحب کو ہمارے کینڈیڈیٹ تو نہیں تھے لیکن ہمارے پاس جو اپنے ممبران سے فالتو ووٹ تھے جو ہمارے کلیر ووٹ ہو گئے اس سے اس زائد جو ووٹ تھے تین چار وہ پیپلز پارٹی نے انہیں دے دیئے آہ نہ دیتے تو کسی اس کو ضائع کرتے آہ انہوں نے ووٹوں کا تقاضی کیا تو آپ نے ہماری جماعت نے بہتر جانا کہ انہیں ووٹ دے دیئے جائے آہ یہ ہماری پارلیمانی پارٹی کا وہاں بھی فیصلہ ہے اور اپنے مخالفین کو کل کے مخالف آج کے دوست ہو سکتے ہیں جی یہ کوئی چمبے والی بات تو نہیں ہے لوگ جماعتیں بدل جاتے ہیں اور آہ آپ کے ساتھ مخالف جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی آپ کو باتیں کرنی پڑتی ہے حکومت کلانی پڑتی ہے آج بھی ہم اس حکومت کے خلاف ہیں آہ کے ساتھ بیٹھے ہیں جن جماعتوں کے کل ہم خلاف الیکشن لڑے تھے صرف پی ٹی آئی نہیں اپیے کے خلاف نہیں بلکہ ہم تو مستبدیق کے خلاف وہ ہمارے خلاف جے ایو آئی کے خلاف ہمارے خلاف گاف لیگ ایک رسے کے خلاف ہم الیکشن لڑے آج ہم حکومت میں پیٹھے ہیں تو اگر ہم ماضی میں کھڑے رہے کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا اور فلان نے ہمیں یہ کہا تو یہ مخالفت میں مخالفت کی باوجود آپ کو اکٹھا ہو نا ٹھیک ہے